ربنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و ذہین استعین و صل اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو آج ہم اپنے عنوان کے تحت ایک دوسرا درس آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کے درس کا عنوان ہے شادی کے اصل مقاصد کیا ہیں اسلام اور قرآن اور احدیث کی نظر میں شادی اور اس مقدس بندھن کا جو اصل مقصد ہے اس کے اغراض و مقاصد اصلی ہیں وہ کیا ہیں ممکن ہے فروعات اور فری چیزیں سامنے ہو اور انسان ان کی طرف متوجہ ہو لیکن جو اس کے اصل اغراض و مقاصد ہے ان کی طرف ہمیں اشارہ کرنا چاہتے ہیں بہت سے مقاصد ہیں جو احدیث اور روایات میں قرآن میں اس سلسلے میں وارد ہوئے ہیں ان میں سے میں ایک آیت آپ کے خدمت میں پڑھتا ہوں سورہ روم آیت نمبر اکیس اور یہ اللہ کی آیات میں سے ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفس سے ازواجاں زوجہ کو ازواج کو بیویوں کو پیدا کیا خلق فرمایا کیوں لتسکنو علیہ تاکہ تمہیں ان کے ساتھ مل کر سکون مل سکے یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ شادی کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کو سکون ملے خب سکون کیسا سکون مادی سکون یہ مراد ہے نہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو دو قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں بعض میں آیات انشاءاللہ اس کے سلسلے میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے ذکر اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ اللہ کی آیات میں سے ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے تمہارے لئے ازواج کو جو تمہاری نفس سے ہیں یعنی تم جیسے انسان ہے وہ بھی یہاں پر شاید اس بات کی طرف اللہ اشارہ فرمانا چاہتا ہے اور تقریباً عملی طور پر بھی مخلوق پروردگار میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں ملاحظہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہ مرد اور خاتون خواتین یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ناقص ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ناقص ہیں اور شاید اس نقص ہی وہ بیس اور وجہ ہے جس کی وجہ سے ہر انسان اپنے نقص کو دور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے اگر ایک چیز ہو اس میں سے آدھی چیز الگ کر دی جائے تو جب تک وہ آدھی چیز اس کے ساتھ نہیں ملے گی وہ کامل نہیں ہو سکتا تو انسان یعنی مرد اور خواتین ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں مکمل ہیں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے تکمیل کرتے ہیں وہ تخلیق جو اللہ نے وہ انسان کی شکل میں رکھی ہے اس نے انسان کو مرد اور زن خواتین کی شکل میں پیدا کیا ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے مکمل بنایا ہے چونکہ یہ ایک دوسرے کے بغیر اپنے اندر کمی اور نقص کا احساس کرتے ہیں لہٰذا ہر اس شخص کو جس کے اندر اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے اس کو سکون کم ملے گا جب اس کا وہ نقص دور ہو جائے جب وہ مکمل ہو جائے جب وہ مکمل ہو جائے اسی کی طرف شاید یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے سورہ روم کی ایک کسویں آیت میں وَمِنْ آیَاتِهِ اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا کہ اس نے اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارے نفسوں سے شمبیویاں لِتَسْقُنُوا الْيَحَا تاکہ آپ سکون آپ کو سکون مل سکے تاکہ سکون حاصل ہو سکے تمہیں ان کے پاس پہنچ کر ان کے پاس بیٹھ کر ان سے مل کر کیوں اس لئے کہ دوروں ناقص ہیں دونوں میں کمی ہے جب دونوں مل جاتے ہیں تو مکمل بن جاتے ہیں وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَانًا اور اللہ نے تمہارے درمیان میں یعنی شوہر اور زوجہ کے درمیان میں اللہ نے قرار دیا ہے مودت کو اور رحمت کو جیسے اللہ نے انسان کو مرد و زن کی شکل میں پیدا کیا ہے اور جیسے ان دونوں کو زوج بنایا ہے اور زوج بنانے کی شکل میں یعنی جب یہ زوج بن جاتے ہیں شادی ہو جاتی ہے تو ان کو ایک دوسرے کیلئے باعث سکون قرار دیا ہے ویسے یہ بھی اعلان ہو رہا ہے کہ تمہارے درمیان میں جو محبت اور رحمت ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے اسی نے قرار دی ہے چنانچہ ایک روایت کے مطابق کہ ایک شخص رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آذر ہوتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ حضور بڑی عجیب بات دیکھی کہ کیا عجیب بات دیکھی کہ دو افراد ہیں یعنی ایک مرد اور ایک زن وہ پہلے سے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے کبھی دیکھا نہیں تھا ان کی شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد وہ دولوں ایک دوسرے پر فدہ ہیں وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے ایک دوسرے پر اپنے آپ کو فدہ کرنے کے لیے تھے یعنی بے حد ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہو گئی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت اس آیت کا یہ ٹکڑا ارشاد فرمایا فرمایا اللہ نے تم لوگوں کے درمیان میں مودت اور رحمت کو پیدا کیا ہے جو اصل مقصد ہے عزیز اس آیت کو پڑھنے کا وہی ہے یہ سب چیزیں وہ ہیں جس کے اندر آیات ہیں نشانیاں ہیں کس کے لیے نشانیاں ہیں لِقَوْمِنْ اس قوم کے لیے کہ یہ تفکرون جو فکر سے غور و فکر سے کام لیتی ہیں جو عقل سے کام لیتی ہیں یہ ایک سادہ اور ایک عام عمل نہیں کہ لوگ یہ سوچے کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا چلایا ہے نہیں اس کے اندر خود نشانیاں ہیں اس کے اندر خود اللہ کی آیات ہیں جو متفکر و فکر کرنے والوں کے لیے ہوئیدہ ہوتی ہیں روشن ہوتی ہیں ظاہر ہوتی ہیں بہرحال اسلام قرآن اور احدیث کی نظر میں جو شادی کے اصل مقاصد ہیں ان میں سے سب سے اہم مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو روحانی سکون ملتا ہے جب انسان ابھی کبھی اپنی کسی گم گشتا چیز گم شدہ چیز کے تلاش میں پھرتا ہے جب تک وہ چیز اس کو ملتے نہیں اس کو سکون نہیں ملتا بلکل ویسے ہی ہے کہ فطری طور پر انسان کو احساس ہے کہ اس کا ایک حصہ گم شدہ ہے وہ اس کی تلاش میں رہتا ہے جب اس کو وہ گم شدہ شے اور اپنا حصہ جز مل جاتا ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے لہذا پہلا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے اسلام کا کہ انسان کو روحانی سکون حاصل ہو جائے پھر اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا ایک حصہ کھویا ہوا ہے تاکہ میں اس کی تلاش میں نکلو دوسرا اس کا اہم مقصد نسل انسانی کی بقا ہے کہ اللہ نے اس کو اسی کے زین میں رکھا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا فاتر اس سماوات والعرض جعنے لکم من انفسکم ازواجہ اللہ جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے اس نے تمہارے لئے ازواج قرار دی ہیں فاتر آیت نمبر گیارہ میں بھی خلقت کا تذکرہ ہے لہذا ازواج کے دریئے یعنی اشارہ ہے کہ ازواج کے دریئے سے اللہ جو ہے وہ اس نسل انسانی کی بقا چاہتا ہے لہذا ایک مقصد اس کا کیا ہے بقا ہے تیسرا ایک ایسا مرکز بنانا شادی کے ذریعے سے کہ جو سکون کا مرکز ہو آرام کا مرکز ہو انسان کے لئے یہ وہ مرکز ہے گھرانہ جو شادی کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے جس کو ہم ایک ادارہ کہہ سکتے ہیں کس کا ادارہ سکون کا ادارہ جہاں مرد کو بھی سکون حاصل ہے گھر میں داخل ہوا جو سکون اسے کہیں نہیں ملتا وہ گھر میں آنے کا بات ملتا ہے خواتین کو بھی جو سکون کہیں نہیں ملتا وہ شوہر کی گھر میں اس کو ملتا ہے خود گھر میں موجودگی ہی آرام بخش ہے اور سکون بخش ہے اللہ نے اس کو مرکز بنایا ہے سکون کا گھرانے کو لہذا اس طرح کی بہت سے مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جب انسان کے اوپر باہر گھر سے باہر مشکلات کامبار ہو ہزاروں اس کے سامنے مشکلات ہو بہترین مثال بہترین نمونہ ہمارے سامنے مولای کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ہے گھر سے باہر بہت سے مشکلات تھی لیکن جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب مشکلات ذہن سے دور ہو جاتی تھی چنانچہ جب شہدادی کی شہدت ہوئی ہے اس وقت آپ نے اس کا اظہار فرمایا ہے کہ آپ کو دیکھ کر میں سب کچھ بھول جاتا تھا یعنی کیا مطلب یعنی گھرانے کو اللہ نے سکون کا مرکز سکون کا ادارہ سکون کا مدرسہ سکون کا مکتب سکون کی دانشگاہ قرار دیا ہے ہم غور کریں اس کے اوپر اور ہم اپنے گرمان میں جھانکیں کہ اگر ہمارے لئے ہمارا گھر سکون کا مرکز نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے ان وجوہات کو تلاش کریں اور ان کو دور کریں جتنا سکون بچوں کو اپنے ماباد کے پاس گھر میں آ کر ملتا ان کو کہیں نہیں ملتا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بچوں کو یونیورسٹری بھیجتے ہیں بچوں کو ہوسٹل میں بھیجا جاتا ہے وہاں ان کے لئے کیا نہیں ہوتا لیکن کیوں بھاگتے ہیں وہ اپنے گھر کی طرف چونکہ اللہ نے اس گھر کو سکون کا مرکز قرار دیا ہے وہ پارک میں جاتے ہیں اچھے اچھے ہوتلوں میں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے گھومنے کی سیر کرنے کی جگہ پر لے جائے جاتا ہے مگر جتنا ان کو سکون اپنے گھر ملتا ہے آنے کے بعد ان کو اتنا سکون کہیں نہیں ملتا اور یہ ایک طرح کی تعلیم بھی ہے ہمیں اپنے بچوں کو اپنے گھر کی محبتوں سے اور اس آرام اور سکون سے محروم نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہی تعلیم اور تربیت کا مرکز بھی ہے انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے ہم اس کو لہٰذا اصل مقاسد میں سے شادی کے اصل آہداف میں سے یہ آہداف ہیں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے بہترین چیز یہ کہہ ہر انسان کو ان چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے جب انسان کو پتا ہی نہ ہو کہ جو کام انجام دینے جا رہاں اس کے کیا کیا مقاسد ہیں انسان اگر اطلاع نہ رکھتا ہو تو وہ کیسے اس کے سلسلے میں اقدامات کرے گا لہذا اطلاع بہت ضروری ہے معلومات بہت ضروری ہے خدا کرے کہ ہم سب کے گھر وہی سکون کا مرکز بن جائیں کہ جیسا واقعا اسلام اور قرآن چاہتا ہے کہ گھرانے سکون کا مرکز بنے سب کے لئے گھر کے تمام افراد کے لئے اگر ان مقاسد کو دیکھیں تو واقعا نہ بہو ساس کے لئے مسئیبت بنے گی بلکہ باعث رحمت اور مودت بنے گی اور نہ بلکس نہ ساس بہو کا چھگڑا ہوگا شہور اور بیوے میں فساد ہوگا نہ بچوں میں اور دیگر افراد میں بلکہ یہ گہوارہ سکون کا گہوارہ بن جائے گا جس میں سکون کے ساتھ دین تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام ہوتا ہے ہا عزیزوں ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ رکھنا چاہیے اور اصل مقاسد کو مدنیدر رکھتے ہوئے شادی کا قدم اٹھانا چاہیے تاکہ اس کے جو اصل مقاسد ہیں ان کو ہم حاصل کرسکیں آئیے بس اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ اس کے دیگر مقاسد کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے اس وقت تک آپ کو خدا عوض کہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ